اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حکیم ناظرین لیے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں خافلہ اخلاص میں شہرِ گولستان ڈی گارڈل سٹی آف انڈیا بینگلور سے آج ہم بینگلور شہر کے سدھائی روڈ بڑا مکان لالباق مین گیٹ کے پاس ہے لالباق ایک بہت مشہور گارڈن ہے بینگلور سٹی کا بٹانیکل گارڈن بھی کہتے ہیں بہت بڑا گارڈن ہے جس کو بابا حیدر علی رحمت اللہ علی نے بنایا تھا اصل میں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیکراؤن میں یہ جگہ اور لالباق کا مین گیٹ پہلے یہی ایک ہوتا تھا یہ پر ایک میدان کی طرح تھا لالباق سمجھے یہیں سے شروع ہوتا تھا لیکن ابھی وقت کے چلتے چلتے بیچ میں کچھ روڈز آ گئے ہیں اور عمارتیں بھی کھڑی ہو گئی ہیں اس وجہ سے ابھی ایک چار سو پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اصل میں اس جگہ میں بہت سارے راز شپے ہوئے ہیں یہ ایک عیدگاہ بھی ہے یہاں پر حضرت سیدنہ عطاولہ شاہ شطاری رحمت اللہ علی کے دربار بھی ہے اور آپ کے داماد حضرت سیدنہ نبی شاہ شطاری رحمت اللہ علی کا دربار بھی ہے بہت سارے راز شپے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ ایک یہاں پر ایک ہسٹوریکل ایونٹس ہوا کرتے تھے اس جگہ پر اس جگہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم آخر میں بات کریں گے یہ جگہ جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا ٹکو سلطان شہید احمد اللہ علی اور تصور یہ اس چیز سے ریلیٹیڈ ہے اس کے لیے میں یہ ویڈیو یہاں پر بنا رہا ہوں کیونکہ نظام الملک سے جس ایکشوال جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں جس کے اوپر میں نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ شروعات تو نظام الملک حضر سیدنا نظام الملک شہید رحمت اللہ علی سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی ختم اس کی انتہا یہاں ہوتی ہے تو اسی لیے میں اس جگہ پر کھڑا ہوں تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا تحضید سے شکر گزار ہوں کیونکہ بہت سے دوستوں نے ناظرین نے اسٹورنٹس نے بہت سارے میسیجز کیے اور سوالات بھی کیے اور میری خیر خیریت بھی پوچھی کیونکہ میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی کئی دنوں سے اسی لیے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے میری خیر خیریت میرا حال بھی پوچھا اور فکر مند بھی ہوئے اس لیے میں تحضید سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ٹاپک کو شٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور سوال جو مجھے اکثر اور پیشتر پوچھا گیا کمنٹس میں وارس اپ میں بہت ساری جگہوں پر کہ حضرت جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ڈیٹیل سے ان کی سوانیں آئے تو ان کی بائیوگرافی نہیں بتاتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو ہماری سیریز ہے یہ دجال فتنہ دجال کے اوپر ہے یہ جو پلیلیسٹ ہے دجال اور فتنہ دجال کے اوپر اس کے اندر ہم نظام الملک رحمت اللہ علی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں مثال کے طور پر اب جو کہ نظام الملک توسی رحمت اللہ علی کے بعد میں جب آپ سرچ کرتے ہیں آپ کی شجاعت آپ کے پولٹیکل اینالائزز آپ کی سیاست کے بارے میں جو لکھی گئی ہیں کتابیں آپ کہاں پڑے ہیں آپ کے والی صاحب کون تھے آپ کے والی صاحب کیا کرتے تھے ساری کے ساری ڈیٹیلز آپ یوٹیوب میں اور گوگل میں مل جائیں بہت سارے لوگوں نے اس کے پور کام کیا بہت ساری ڈیٹیلز اس کے اوپر آپ کو مل جائیں گی لیکن میں جب ہی بھی کسی شخص کے بارے میں بات کرتا ہوں کسی بزرگ حصی کے بارے میں بات کرتا ہوں کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں وہاں پر کوئی پوائنٹ ہے جس کو میں ریفر کرنا چاہتا ہوں کسی اصل چیز کو میں لاکر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے دیکھئے حضرت سیدنا نظام الملک توسیر احمد اللہ علیہ کے ہر شعبے پر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے وقت کے مجادی رہیں اور بہت ساری فیلڈ پر آپ نے کام کیا ہے ایسیکوشن سسٹم کے اوپر تصوف کے اوپر اور مدارس کے اوپر کیریکولمز سیلیورز سیاست پر پولٹکس پر اتنا کام کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں سپائن نیٹورک پر ہر فیلڈ پر اللہ نے آپ سے کام لیا تھا اور آپ نے کام بھی کیا تھا حمدللہ ان ساری فیلڈوں کے اوپر یہ ساری ڈیٹلز آپ کو نیٹ پر مل جاتی ہیں لیکن اصل جو ان سارے کاموں میں جو کامیابی حضرت کو حاصل ہوئی تھی اس کی بنیاز کیا تھی وہ کام کون سا تھا اس کے اوپر کوئی لوگ ریفر نہیں کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ریفر نہیں کرتے ہیں میں نے تو بہت اس کے بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کی جب میں اس کے اوپر اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اوپر گوگل کے اوپر بھی یوٹیوب پر بھی مجھے کہیں سے کوئی ڈیٹلز نہیں مل رہی تھی اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اوپر کسی نے بات نہیں کیا تو میں جب کسی شخص کے بارے میں کسی بزرگ ہستی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہاں پر ایک پرٹیکلر پوائنٹ ہوتا ہے جو ہمارا جو خافلہ اخلاص کا جو مقصد ہے کہ ہم فتنہ درجال سے کس طرح بچیں اور کس طرح اس کا مخابلہ کرنے کی کوشش کریں یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے تو میں اس فیلڈ پر کام کرتا ہوں اور اس فیلڈ کی جو ہماری میٹریلز ہیں میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو میں جب کسی بزرگ ہستی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں پرٹیکلر ہی اس پوائنٹ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں ہیے چلیئے اب ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں نظام الملک حسین عبو علی بن علی دوسی رحمت اللہ علی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے ہر فیلڈ میں کام لیا سیاست میں بھی کام لیا اور واقعی میں کام ایسا رہا کہ آج تک ہم فالو کر رہے ہیں آج ہزار سال گزرنے کے بعد میں بھی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ان کے پولٹیکل انیلائیسز ان کی جاسوسی تنظیمیں تھی جو ان کا اسپائی نیٹورک تھا جو ان کا ایڈیوکیشن سسٹم تھا آج بھی مدارس میں درس نظامی کے نام سے ہی پڑھایا جاتا ہے آپی کا سسٹم آج تک بھی چل رہا ہے ایڈیوکیشن سسٹم ہو یہ ہر جگہ پر ہو بہت ساری جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور واقعی ایک آپ کی شجاعت تو بے مثال ہے آپ کی آخری وقت تک بھی آپ تلوار اس طرح چلاتے ہیں کھلڑا استعمال کرتے تھے کھلڑا استعمال کرتے تھے اکثر تلوار نہیں استعمال کرتے تھے جنگ کے میدان میں تو کھلڑا اس طرح چلاتے تھے کہ معمولی ایک بیس پچیس سال کا نوجوان بھی کھلڑے کو اس طرح نہیں استعمال کر سکتا تھا اس طرح کھلڑا چلاتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہر فیلڈ میں آپ سے کام لیا لیکن ان ساری فیلڈوں کے اندر کامیابی کے پیچھے اکراس تھا آپ کی سیاست ہو شجاعت ہو بہادوری ہو یا پھر ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر جس کسی بھی فیلڈ پر آپ نے کام کیا ہے ہر ایک کے پیچھے اس کا ایک راز تھا کامیابی کے پیچھے اس کا ایک راز تھا ہر کام کی ایک بنیاد تھی وہ بنیاد کیا تھی پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر کوئی میری یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیس پہلی والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ نید اور ڈسکنٹیون ہو جائے گی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ایک یہودی فری میشن کے بارے میں بات کیا تھا جو کہ ایک عربی تھا لبنانی تھا اوٹھوڈاک کرشٹن کہلاتا تھا اپنے آپ کو وہ یہودی تھا اور فری میشن تھا فری میشن کا ممبر تھا وہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فری میشن پر بھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جوزی زیدان ایک رائٹر تھا جس نے کتاب لکھی تھی اسلام کے اوپر تاریخ الاسلام کچھ ایسے نام تھا اس کتاب کا میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں اس کتاب کا نام بھی بتایا ہے تو اس نے کتاب لکھی تھی اس کتاب کے اندر اس نے نظام الملک اور مالک شاہ رحمت اللہ علیہ کا دونوں کا ایک کنورزیشن ریکارڈ کیا تھا واقعی سنیری لفظوں میں لکھا گیا کنورزیشن ہے یہ اور اس کنورزیشن کو چوز کرنے کی بہت بڑی وجہ تھی جوجی زیدان کی میں ایک کنورزیشن آپ کے سامنے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ پھر آئیس کنورزیشن کو سنیں اور اس پر غور کریں کیونکہ اسی میں سارے راز شکے ہوئیں تو مالک شاہ سلطان ملک شاہ رحمت اللہ علیہ نظام الملک احمد اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ حسدت ہماری دو لاکھ کی فوج ہے فائٹ کرنے والی جو بیٹل فیلڈ پر جو جنگ کے میدان میں جنگ کرتی ہے جو لڑتی ہے دو لاکھ کی فوج ہمارے پاس ہمارے پاس موجود ہے لیکن پھر آپ کی یہ جو پرائیویٹ جو فوج ہے دو لاکھ کی اس کے اوپر بہت سارا حکومت کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے یہ فوج کس لیے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھئے سلطان جو آپ یہ فتوحات دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کی تلواروں والی فوج کی وجہ سے نہیں ہے یہ اس میری پرائیویٹ فوج کی وجہ سے ہے جو راتوں میں اٹھ کر روتی ہیں ان کے رونے کے وجہ سے آپ کو دن میں فتوحات ان کے رونے کے وجہ سے آپ کو دن میں فتوحات حاصل ہو رہے ہیں یہ تھے کلیمان یہی ہے اصل راز ان لائٹنٹ اریسٹوکراسی کہتے ہیں اس کو اس کا مطلب جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے جس کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ آپ کا سپریچل لیڈر بھی ہوتا ہے وہ آپ کا اصلاحی کام بھی کرتا ہے آپ کی اصلاح بھی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ان لائٹنٹ اریسٹوکراسی یہ ان لائٹنٹ اریسٹوکراسی کا سسٹم آپ نے سٹارٹ کیا تھا جو کہ ہر کام کی بنیاد تھی یہ جو آپ کی جو پرائیویٹ فوج تھی اس کے اندر شہزادے بادشاہ سپیسالہ سپاہی چمبار کارپینٹر میسن سب ہوتے تھے ہر کیٹیگری کا ہر کیلیبر کا آدمی اس کے اندر ہوتا تھا یہ خانخائیں تھی اس خانخائوں کے اندر ان کی اصلاح کا کام ہوتا تھا دیکھئے جب تک برطن صاف نہیں ہے آپ اس میں کچھ بھی ڈالو خراب ہو جائے گا آپ کچھ بھی بنانے کی کوشش کرو خراب ہو جائے گا اس کے اندر جو آپ انگریٹنٹس ڈال رہے ہیں یا پھر آپ جو دودھ ڈال رہے ہیں اس کی غلطی نہیں ہے دودھ خراب نہیں ہے نہ ہی برطن خراب ہے برطن صاف نہیں ہے جب تک برطن صاف نہیں ہوگا آپ اس کے اندر کچھ بھی چیز پکاؤ گی تو بیکاری ہوگا جب برطن صاف ہو جائے گا اس کے بعد میں آتا ہے اپنے انگریڈنٹس کیسے ڈالی اس کو کیسے پکایا لیکن بنیادی طور پر برطن کا صاف ہونا بہت ضروری ہے کسی طرح کسی بھی فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی فیلڈ ہو تاہی جہاد کا میدان ہو یا تمہارے گھر کا کچھن ہو ہال ہو یا بیڈروم ہو ہر جگہ پر تمہیں کامیابی کے لئے تصوف کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے تسکیہ کی ضرورت ہے فرض این ہے تصوف بزرگان کا صوفی بزرگان دین کا کہنا آئے فرض این ہے جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے کہیں پر بھی آپ کو کامیابی ملنا ناممکن ہے مشکل تو مشکل ناممکن ہے تصوف کی اتنی اہمیت ہے ہر فیلڈ میں جب تک آپ اپنی گندگی اندر کی گندگی کو ساف نہیں کرتے تب تک آپ آن کر کے صحیح کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے حاضر حال ہونا کہتے ہیں خوش و خضو ہونا کہتے ہیں نماز میں بہت ضروری ہے اب یہ خوش و خضو کیسے آئے گا جب وصوے سے جائیں گے تب ہی آئے گا یہ وصوے سے کہیں یہی بیماریاں ہیں تصوف میں ان بیماریوں کو صاف کیا جاتا ہے آپ کو پریزنٹ مائنڈ بنایا جاتا ہے آپ کے کانشنس لیول کو انکریز کیا جاتا ہے امپروو کیا جاتا ہے ترقی کریں گے یہی محنتیں ہوتی ہیں خانخواہوں میں اصل جو حضرت کا کام تھا وہ تھا جس کے اوپر آپ نے زیادہ محنت کی تھی وہ تھا اصلاحی کام اصلاح کے اوپر محنت تصوف کے اوپر محنت خانخواہوں پر یہ پیسے خرچہ ہوتے تھے خانخواہوں میں یہ سارے کے سارے تیار ہوتے تھے اس تنظیم اس تحریک کے بعد میں ایسے ایسے بزرگانے دین ایسے ایسے حسنی ایسے ایسے رولرز اور ایسے ایسے شخصیت پیدا ہوئیں جو سامنے آئیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے بڑے بڑے بزرگان صلی اللہ علیہ وسلم ایو بھی رحمت اللہ علیہ مدیسیہ نظامیہ سے مدیسیہ نظامیہ سے بڑے بڑے ہستی بڑے بڑے بزرگانے دین حضرت ادھر پھنکے بڑے پیر عضوالعظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا بھی تعلق نظامیہ سے تھا بڑے بڑی ہستیاں بڑے بڑے ایمام ایمام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے ایمام لے لیں سپے سالار لے لیں سلطان لے لیں حضرت نے خود پرسنلی ٹرین کیا تھا احمد سنجار رحمت اللہ علیہ کو احمد سنجار رحمت اللہ علیہ مالک شاہ کے بیٹے تھے ایک بیٹے جن کو پرسنلی نظام الملک تنسیر رحمت اللہ علیہ نے تربیت کی تھی اور ان کو ٹرین کیا تھا اور ان کو نکالا تھا واقعی حجاز کے اندر عرب کا جو علاقہ ہے پہلے حجاز کہا جاتا تھا پھر ویسا سلطان نہیں گزرا آپ کے بعد میں پینتیس سال آپ نے حکومت کی تھی وقت بہت طویل ہے آپ کا لیکن بہت دن آپ اپنے بھائی کے انڈر میں بھی رہے پھر ان کے انڈر میں بھی کام کیا لیکن جو اقدم ڈائریکلی جو آپ نے حکومت کی تھی وہ تھرڑی فائی ویئرز کی تھی واقعی مثال کی حکومت کی تھی ایسے ایسے سلطان سارے کے سارے آ کر کے نظامیہ سے نکلے تھے پہلے ان کی خانخواہوں میں ٹریننگ کی جاتی تھی ان خانخواہوں خانخواہوں پر بہت محنت کی تھی آپ نے بہت سارے خانخواہیں کھول لیتی ہر شعبے کا ہر لیول کا آدمی وہاں پر ہوتا تھا اس کو کہتا ہے انلائٹنٹ اریسٹوکراسی یہ بہت بڑی نیامت تھی جو ہمیں وزڈن سے ملی ہمارے بزرگانی دن نے اس کے بعد بہت سارے محنت کی اور اس کو آگے بڑھایا اس کے بعد میں بہت سارے اولیاء اکرام نے اس پر آگے بڑھایا اس کے بعد میں بڑے بڑے سلاسل نکلے حضرت سیدنا شیخ المشایف شہابدین شوہر وردی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا پیرانے پیر غوث العظم دستگی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز عجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بہاودین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اس سب سلاسل بنے سلاسل کے نام ہوئے ان بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کے اپنے اپنے طریقے تھے یہ سب بعد میں ان کے بعد میں ہوئے ہیں پہلے ایک ہی سلسلہ تھا تصورت کا آپ کی جو پیدائش ہی تھی جو ملک تھا اسے توسی کہتے ہیں بڑے بڑے بزرگانی دین یہاں سے نکلے ہوئے ہیں ابو علی فرمادی رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے بہت زبردست مجرد رہے ہیں یہ توسی کے ہی رہے ہیں امام اغزالی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد رہے ہیں جزر تک ہی نظام الملک رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد رہے ہیں ابو علی فرمادی رحمت اللہ علیہ نقشبندی کے بہت بڑے نقشبندی کا سجرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بہت بڑے بزرگانی دین ہیں ابو علی فرمادی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے توس کا علاقہ تھا جہاں پر آپ لوگوں نے محنت کی یہ توس کے علاقے سے نکلے تھے توس کے علاقے سے ہی بہت ساری اور بھی تنظیمیں نکلی ہیں یہاں تو نقشبندی کا زیادہ تھا زور تھا اور نقشبندی کا کام تھا لیکن اس کے بعد میں جو یہاں سے جو تنظیمیں پھوٹی ہیں بڑے بڑے نام ہوئے یہاں تک شتاری سلسلہ بھی یہاں پر جا کر ملتا ہے آگے میں شتاری سلسلے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آگے میں تفصیل بتاؤں گا اس کی تو نظام الملک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ نے بہت ساری فیلڈز پر کام کیا تھا لیکن ان ساری فیلڈز کی کامیابی کے اوپر جو بیس تھا ان کا جو بیس تھا وہ بیس تھا تصوف اصلاح تذکیہ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے آپ کو حاضر حال ہونا پریزنٹ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے تصوف میں ان سمپل لائنگویج یہی کرواتے ہیں آپ کے کانشنس لیول کو انکریز کرتے ہیں آپ کا جو وہ ایپسنٹ مائنڈڈ جو آج ہم بن چکے ہیں کمپلیٹلی اس کو ختم کرتے ہیں اور پریزنٹ مائنڈ بناتے ہیں ہمارے کانشنس لیول کو انکریز کرتے ہیں جب ہمارا کانشنس لیول انکریز ہوتا ہے تب ہم ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تصوف برطن کو ساف کرو اور پھر اس کے اندر جو چاہے وہ پکاو آپ عملیات کر رہے ہیں آپ انجنیرنگ کر رہے ہیں آپ اپنے گھر بار میں آپ روڈ پر پیاز لسن بیچ رہے ہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہر فیلڈ میں تصوف کی ضرورت ہے اگر آپ مدرسے چلا رہے ہیں آپ مدرس ہیں استاد ہیں محدث ہیں تب بھی آپ کو تصوف کی ضرورت ہے حضرت سیدنا پیرانے پیر عبدالخدر جلانی رحمت اللہ لے کا خول ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا ممبر تو مت جاؤ پہلے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرو اگر سیدھا ممبر پہ جاؤ گے تو فساد کھڑی کرو گے آج یہ ہی ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی آپ کو تصوف کی ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع ہوا تھا وہ تصوف سے ہی شروع ہوا تھا خانخواہوں سے ہی شروع ہوا تھا بغیر تصوف کے آپ دعوت و تبلیغ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ نہیں بنے آپ دوسروں کو بنانے کی کوشش جانتے ہیں محنت میں آپ کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بنانے کیلئے دوسروں کو کہہ رہے ہیں صحیح بات اس کے لیے بھی آپ کو تصوف کی ضرورت ہے ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں دعوت و تبلیغ کی بزرگانی دین تصوف سے کتنے جڑے ہو رہے تھے اور تصوف سے ان کا کتنا تعلق تھا یہ کام شروع ہی خانخواہوں سے ہوا تھا اب کسی بھی فیلم میں ہوں اب یہ کہیں ہی نہیں سکتے کہ تصوف کی ضرورت نہیں ہے تصوف کے وغیر انشاء صوفیہ کی نظر یہ فرض ہے این ہے ریکٹیفیکشن ادھر تک اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں قرآن کے اندر قد اف اللہ من تذکہ کیا امیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اصلاح کی تذکیہ کیا قد اف اللہ من تذکہ اللہ کا حکم ہے تو پہلے اپنے آپ کو کلیر گھریں برطن کو صاف کریں اس کے بعد میں آگے بڑھیں یہ ساری فیلم میں اسے لئے بتا رہا تھا کہ نظام الملک کا یہ جو کوٹیشن تھا اس کے اوپر ہم اس لئے غور کرتے ہیں کیونکہ فوج ہے پھر یہ کونسی فوج ہے جس کے اوپر اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اتنی محنت کی جاری ہے یہ فوج وہی تھی خانخواہوں کی فوج تھی جو دن میں کولی وغیرہ کرتے تھے مدرسوں میں پڑھاتے تھے اور شام میں اللہ کے پاس روتے تھے گل گڑھاتے تھے اپنے مدرگوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور اپنی اندر کی صفائی کرتے تھے اسی لئے ان کو کوئی ہران نہیں سکتا اسی چیز کو فالو کیا گیا اور یہ فالو ہان سے لے کر کے یہ فالو ہوتا ہوا آیا ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا بابا حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس سسٹم کو ایڈپٹ کیا اب باخدہ جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ سلطنت خدادات میں خیام کر رہا ہوں تو دنیا کے کونے کونے سے گزرگانی دن آ کر کے اس جماعت میں شامل ہوئے تھے جس کے اندر میں آپ کو ایک واقعہ سننا تھا ہوں سن لیجئے حضرت سیدنہ ٹوکل مستان رحمت اللہ علیہ جن کی دروار آج بھی بینگلو شہر میں موجود ہے کسی نے مجھے کل وارس اپ میں ذکرِ اسدی کے بارے میں سوال کیا تھا اس ذکرِ اسدی کے بارے میں بھی میں یہاں پر جواب دے رہا ہوں حضرت سیدنہ ٹوکل مستان رحمت اللہ علیہ یہ تین لوگ تھے ٹوکل مستان ٹیپو مستان اور مالک مستان یہ تینوں لوگ کیا کیے یہ لوگ تمیلنار سے تمیلنار سے مائگرینٹ کر کے بینگلو آئے حضرت سیدنہ بابا حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ کے فوج میں داخل ہونے کے لئے لیکن فوج کا کام تو ہر وقت ہوتا نہیں ہے ہر وقت دلوار لے کر کران میں نہیں رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے ایک کولی والے کی طرح کام کرتے تھے حضرت سیدنہ بابا حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ اس وقت میں یہاں کے جو بینگلور کے جو مشہور گروہ تھے ان کے لئے ایک مٹ تیار کر رہے تھے تو اس وقت میں آخر کے وہاں پر لیبر کی جب ضرورت تھی تو آپ تینوں حسنیاں ولیاں تھے ولی تھے میں بتاؤں گا آگیا آپ کو ولی جو تھے یہ جا کرتے ہیں وہاں پر کولی کی طرح کام کر رہے تھے ایس ای لیبر لیکن جب شام ہو جاتی تھی تو یہ لوگ لیبر نہیں لیتے تھے یہ لوگ چلے جاتے تھے تو اس بات کی شکایت کسی نے حضرت سیدنہ بابا حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ سے کی کہ حضرت یہ تین لوگ ہیں جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں لیکن شام میں کولی نہیں لیتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو بابا حیدر علیہ کے ایک ماموت ہے میں ان کے بارے میں بھی ان کے دربار کی ایک ویڈیو بناوں گا اور میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آپ بہت بہت ہی ہستی ہیں آپ ہی نے حضرت سیدنہ بابا حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ کی پرورش کی تھی جو آج بینگلو شہر کا جو ایک مسجد ہے کمبار پر اس مسجد کے بالکل خریب میں آپ کا باجو میں ہی آپ کا دربار ہے تو آپ بہت محتور تھے بابا حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ مامو جن تھوڑا تحقیقات کیجئے حضرت ابراہیم شاہ شتاری رحمت اللہ علیہ آپ کا نام ہے تو کہا کہ تھوڑا تحقیقات کیجئے کہ یہ تین لوگ ہیں کون تو آپ نے ان کا پیچھا کیا کروایا یا کیا پیچھا کیا فدا لگایا کہ آپ ہیں کون تو آپ نے دیکھا کہ شام میں جب کام ختم ہو جاتا تھا اس میں بعد میں کمبار پیٹ کی جو مسجد ہے آج بھی بینگلور شہر کے اندر موجود ہے یہ مسجد کمبار پیٹ کی مسجد جو تبلیس امت کا مرکز ہے تو اس مسجد کے اندر وہ لوگ آتے تھے رات میں اور وہاں پر شب گزاری کرتے تھے تو آپ نے جب دیکھا جاکھن کے شب گزاری مطلب مسجد میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم کے تکڑے تکڑے ہو جاتے یہ ایک ذکر اسدی کہتے ہیں اس کو یہ ایک ذکر کی ایک ایک لیویل ہے اس لیویل پر جب جا کر سالیک جب ذکر کھتا ہے تو جسم کے سارے تکڑے تکڑے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذکر اصدی تو وہ لوگ ذکر اصدی میں تھے جن کے جسم کے سارے تکڑے بکھر چکے تھے تو آپ دیکھیں اور حیران ہو گئے حیران ہو کر کسیدہ بابا حیدر علی رحمت اللہ علی سے فرمایا بابا حیدر علی رحمت اللہ علی کے بارے میں میں ڈیٹر اس جگہ سے ان کا تعلق ہے اسی لیے میں یہ ویڈیو اس جگہ پر کھڑے ہو کر بنا رہا ہوں تو آپ نے بابا حیدر علی رحمت اللہ علی سے کہا تو بابا حیدر علی رحمت اللہ علی نے صبح ان سے بلایا اور ہاتھ ملایا اور معذیرت کی آپ اس علم میں بہت جانکاری رکھتے تھے بابا حیدر علی رحمت اللہ علی زیادہ تر لوگ جانتے نہیں تو آپ نے بلایا اور ہاتھ پکڑ کے معافی مانگیا آپ سے اور کہا کہ حیدر آپ نے مجھے گناہ کا متقب کر دیا آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں کیا آپ ایسے ہیں وہ کہا کہ ہمارا مقصد علی تھا ہمیں اپنی جانکاری اپنے بڑائی نہیں کر دوانا تھا ہمیں اللہ کے لیے تمہارا ساتھ دینا تھا اسی لیے ہم یہاں پر آئیں تو بعد میں بابا حیدر علی رحمت اللہ علی کا ایک سسٹم تھا بہت ساری جگہیں آج بینگلوڈ شہر میں موجود ہیں میں آپ کو ون بائی ون ہر دروار کی زیارت بھی کرواؤں گا اور ان کے ویڈیو بھی بتاؤں گا کیونکہ ہر ایک چیز کے اندر انلائٹنڈ اریسٹوکراسی چھپی ہوئی ہے تصوف ہر جگہ انلائٹنڈ جو کام لیے تھے ان ساری مثال کے طور پر ثبوت کے طور پر آج ہمارے سامنے موجود ہیں تو آپ نے بابا توپل مستان رحمت اللہ لے کے لئے ایک مقام مخرر کیا اور آپ مقام مخرر کر کے کیا کرتے تھے کہ وہاں پر جو اصلاحی کام ہوتا تھا انلائٹنڈ اریسٹوکراسی اصلاحہ کا جو کام ہوتا تھا اس کام آپ کو ایک جگہ پر نہ کر دے دیتے تھے کہ یہ اتنا ایڈیا آپ کا ہے اور وہ لکھ کر دے دیتے تھے نیازی کے طور پر کہ یہ اتنا ایڈیا آپ کا ہے آپ اس ایڈیا کو سمالیں تو آپ کو آج بھی بنگلور شہر کا ایک دم سنٹر آف بنگلور شہر جس کو مجسٹک کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے آپ کا توقع مستان رحمت اللہ لے کا دربار تو وہاں پر آپ کو مسجد ایک مقام بنا کر دیا خان خواہ اور کہا کہ حضر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا اب حضر نے فرمایا کہ میں لئے ایک مسجد بنوا دو تو آپ کے جو مقبرا ہے اس کے بالکل سامنے مسجد بنائی گئی ہے بابا حضر علی رحمت اللہ نے اس مسجد کی تعمیر شروع کی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا تو آپ جب پردہ فرما گئے تو آپ کے فرزن حضر سیدنہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے اس کو مکمل کیا اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر ایک فتر رکھا ہے نیم رکھی تھی فتر کے وہ فتر آج بھی وہاں پر رکھا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے اس فتر کے اوپر کہ حضر سیدنہ بابا توکلمستان رحمت اللہ اللہ کا کام کرنے کے لئے دنیا میں آئے تھے اور اللہ کا کام کر کے دنیا سے چلے گئے یہ الفاظ حضر سیدنہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے گدوا کر کے فتر پر وہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں آپ سمجھیں بات اسی طرح نصریبی دربار ہے یقین شاہ علی رحمت اللہ جس کو کہتے ہیں یہ بلکل پینگلو شہر کا اسمبلی ہال جو ہے اسمبلی ہال کے بلکل پیچھے ہے میں باختہ ان سارے درباروں کی زیارت بھی کرواؤں گا اور میں وہاں سے آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹلز پوری کمپلیٹ بتاؤں گا ابھی میں شارٹ میں بتا رہا ہوں ان لیٹن ٹیرسٹو پراسی بابا حضر علی رحمت اللہ کی پیریڈ میں کیسے تھی اور کیسا چلیں تو اس طرح وہاں پر بھی حضرت سیدنہ اخین شاہ علی رحمت اللہ جن کا دربار ہے جو اب یہ عطاولہ شاہ شتاری رحمت اللہ جو آپ میرے پیچھے دربار دیکھنے ان کی چچیرے بھائی ہیں وہاں پر بھی آپ کو ان کا علاقہ دیا گیا اور بہت ساری زمین نیازی کی طور پر دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ سارا علاقہ آپ کا ہے آپ اس کو سمالیں تو اسمبلی ہال ادھر تک کورٹ کا جو علاقہ ہے ادھر تک ونسن بینر ہوتل جس سارے بینگلو شہر کے سارے باشندے جانتے ہیں ونسن بینر جو بینگلو شہر کا جو فیمس ہوتل ہے وہ ہوتل بھی اسی درہا کی پروپٹی ہے اس وقت میں بابا حیدر علی نے بابا حیدر علی رحمت اللہ علی نے ان کو نیازی کی طور پر لکھ کر دیا تھا تو آپ ایک بجرگ کو وہاں پر انسٹال کرتے تھے اور ان کو ایک علاقہ دیتے تھے کہ آپ یہاں پر تسوخ کا کام کریں تو وہ اصلاحی کام وہاں پر کرتے تھے جب جنگ کا موقع آتا جب ان کے پاس جو اصلاحی کام کیلئے جو آتے تھے وہ اسی طرح جیسے حضر سیدنا نظام الملک دوسری رحمت اللہ علی کے بارے میں میں نے بتایا ہر پیشے کا ہر عوضے کا شخص ہوا کرتا تھا ہر گریٹ ہر پوشٹ ہر کیلیورز کا آدمی ہوتا تھا چمبال سے لے کر کے کارپینٹر سے لے کر سنار تک آپ کے پاس ہوتا فوجی بھی ہوتے سفے سالار بھی ہوتے جب جنگ کا موقع آتا تھا یہ بزرگا نیتین تلوار لے کر آگے ہوتے تھے اب آپ اندازہ کریں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا پیر تلوار لے کر سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ کی حالت کیا ہوئی وہ لیٹ کرتے تھے فوج کو اسے کہتا ہے انلائٹنٹ ایرسٹک روسی جب وہ تلوار لے کر آگے آتے تھے ایسا جوش بھل جاتا تھا پیچھے وہ ایک ٹرین سپائی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایسی شجاعت دکھاتا تھا جس کی کوئی انتہانی سو دیڑ سو کی فوج جاتی تھی اور بڑے بڑے ہزاروں کو ہرا کر کے آجا یہ ہے انلائٹنٹ ایرسٹک روسی تصور ہر جاتا بغیر تصور کے ہم کسی بھی فیلڈ میں کامیام نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ مجھے بتانا تھا اس پوائنٹ کو مجھے ریفر کرنا تھا اس پوائنٹ کو مجھے پوائنٹ آلٹ کرنا تھا کہ تصور اصل ہے مقصد ہے حیات ہے جب تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے ہاں البتہ اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا کہ یہ کس طرح کی جائے کس پیر کے اوپر ہاتھ پر بیعت کی جائے پیر کس طرح کا ہو ذکر و اصکار کس طرح پیر دیتے ہیں اس کے اوپر میں ایک پرٹیکلرلی بات کروں گا اس کے بعد لیکن مجھے پہلے اس کی اہمیت بتانا بہت ضروری تھا جب تک میں اہمیت نہیں بتاؤں گا آپ بات کو نہیں سمجھیں تو ہر فیلڈ میں ہم کو پرزنٹ پائنٹ ہونا ہمارے کانشنس لیول کو امبروو کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے جب میں نے عملیات سکانے کے لئے میں نے عملیات اور اکنوٹیزم آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بتانا ہے آپ کو جو اللہ نے مجھے بتایا میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے بتانا ہے لیکن اس میں پہلے ہم کو کچھ باتوں کو سمجھنا ہے دیکھیں میں اپنے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہر وظیفہ پاورفل ہوتا ہے اللہ کا ہر نام پاورفل ہے بٹ یہ ایک بلپ کی طرح ہے کوئی بلپ 500 والس کا ہے کوئی 100 والس کا ہے کوئی 1000 والس کا ہے کوئی حیلیجن بلپ ہے یہ بلپ ہے کرنٹ آپ کے اندر سے جاتا ہے یہ باخدہ کام کرے گا اس کے اندر اتنا پاور ہے لیکن کرنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے اس کرنٹ کو بنانے کے لئے آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے یہ نہیں آپ اسے لئے پہ بیٹھے ہزار بار یہ پڑھ لیا لاک بار وہ پڑھ لیا عجیب عجیب سوال آتے ہیں بھائی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں اس سے ہوتا ہے آپ پڑھتے وقت آپ کا کانشیس لیول کیا ہے آپ کے کنیکشنز کیسے ہیں تو انویزیبل کنیکشنز جو ہیں یہ کنیکشنز آپ کے کیسے ہیں مخلوق کے ساتھ آپ کے ریلیکشنز کیسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ بات کو سمجھیں گھو تو مجھے اس پوائنٹ کو پوائنٹ آٹ کرنے کے لئے نظام الملک توسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بات کرنی پڑی شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں اس ویڈیو میں اس جگہ کے بارے میں اور آگے کی بات میں نہیں کروں گا میں دوسری ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں اس جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کی تھوڑی تفصیل بتاؤں گا تو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ